پاکستان پہنچ گیا سینے لگا کر ارشد ندیم کو ویلکم کیا ائرپورٹ پر جشن کا سما ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے خیر مقدمی بین ازا ویزا مدہوں کے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے پھولوں کی پتیاں نچھاور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ارشد ندیم کی ڈبل ڈیکر بس میں لاہور میں وکٹری پریٹ عوام کے ارشد ارشد اور پاکستان زندہ بات کے نارے جیولن تھروور نے ہاتھ ہلا کر مدہوں کے ناروں کا جواب دیا جیولن کینگ ارشد ندیم کا قافلہ میاں چنو کیلئے روا دوا قافلے کا جگہ جگہ شاندار استقبال قومی ہیرو ارشد ندیم نے فجر کی نماز رائیوینڈ مرکز میں ادا کی علماء سے خصوصی دعا کروائی ارشد ندیم نے پھول لگر میں ناشتہ کیا فیملی ذرائع کے مطابق ارشد ندیم تقریباً بارہ بجے میاں چنو میں اپنے آبائی گھر پہنچیں گے جہاں ان کے استقبال کے لئے بھرپور تیاریاں مکمل ارشد ندیم پہلے میاں چنو میں اپنے استاد کے دیرے پر جائیں گے مختصر تقریب کے بعد ارشد ندیم اپنے گاؤں روانہ ہوگے وزیراعظم کا لگایا پودا ہوں علمپی گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی لاہور ائرپورٹ پر گفتگو کہا شہباز شریف کے یوت فیسٹیول سے اپنے کھیل کا آغاز کیا قوم کی دعاوں سے اللہ نے عزت دی ڈاکٹرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری سرجری کی پنجاب سپورٹ سپورڈ اور کوچ کا بھی انتہائی مشکور ہوں ٹوکیو اولمپکس کے بعد سے محنت شروع کر دی تھی ڈائمنڈ لیگ سے امید ملی کہ پیریس اولمپکس میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہوں گولڈ میڈل جتنے پر بہت خوش ہوں کامیابی کے پیچھے بہت سخت محنت ہے ارشد ندیم مل کا اساسہ ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں گولڈ میڈل جیت کر ارشد نے مل کا نام سر بلند کیا اس جیت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی ساد رفیق بولے ارشد ندیم قومی ہیرو ہے وزیر اعظم کے مشیر رانا مشہود نے کہا پورے پاکستان کو ارشد ندیم پر فخر ہے ارشد ندیم پاکستان کا سپورٹس امبیسڈر ہے شیزہ فاطمہ بولی ارشد ندیم کی طرح ہر ایتلیٹ کو سپورٹ کریں گے صبحی وزیر اعظم ابو خاری بلال اکبر خان ملک فیصل کو کر بھی استقبال کے لیے لاہور ائرپورٹ پر موجود تھے عالمی سطح پر قومی پر چمسر بلند کرنا ارشد کا خواب تھا چیرمن ایتلیٹ ایکس فیڈریشن اکرم ساہی نے نائنٹی پونیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ارشد ندیم چاہتے تھے وہ عالمی سطح پر قومی طرح نہ بچتا سنیں ارشد ندیم کو واپڈا کی طرف سے کھیلتے دیکھا تو ان کا انتخاب کیا ارشد ندیم کو سخت محنت نے اس مقام پر پہنچایا ایمکی ایم پاکستان کا گورنر کامرانٹی سوری کو بچانے کامیشن صدر مملکت آصف علی زرداری سے سربرا متحدہ خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلائے خیال خالد مقبول نے پیپلز پارٹی ایمکی ایم تعلقات کے لیے سندھ کی گورنرشپ کو اہم قرار دیا ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے خالد مقبول صدیقی کو ہر ممکن تعاون کی یقین دیہانی کروائی خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کے عوامی منصوبوں سے صدر مملکت کو آگاہ کیا ویفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر طوانہ سندھ ناصر حسین شاہ بھی ملاقات میں موجود تھے پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون کا بھرپور سپیل موسلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آپ گلیاں سڑکیں اور بازار ندینالوں میں تبدیل لاہور میں بھی بادل جم کر برسے لکشمی چوک ایپٹ روٹ سمن آباد شملہ پہاڑی اور دیگر علاقوں میں تیز بارش سڑکوں پر پانی ہی پانی بارش نے بجلی کے ترسیلی نظام پر بھی پانی پھر دیا لیسکو کے 165 سے زائد فیرس سے بجلی بند بجلی کی طویل بندی سے مکین مشکلات کا شکار کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بہادر آباد گلشن اقبال کشمی روڈ تارک روڈ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر حال میں ماننا ہوگا انتظامیہ کو کوئی اختیار نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے عدالتی فیصلہ ہر قسم کی انتظامی مداخلت نہیں ہونی چاہیے عدالتی فیصلے پر عمل کرنے کے سوا کوئی اپچن نہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا غیر آئینی ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے عمل نہیں ہوگا فیصلوں پر عمل نہ کرنے سے پورا نظام بگر جائے گا ہماری ذمہ داری ہے توازن برقرار رکھیں اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرنا تو نیا نظام بنا لیں جب نیا نظام بنایا جائے گا جشن آزادی میں تین دن باقی بھرپور طریقے سے جشن منانے کی تیاریاں پورا ملک سب زلالی پرچموں کے سٹال سے سچ گیا گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لہرانے لگے شہری گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے جھنیاں خریدنے میں مصروف بچوں کی بھی اپنی منپسند چیزوں کی خریداری اور لاہور میں جشن آزادی کے حوالے سے میریتون ریس لیبرٹی چوک سے شروع ہونے والی میریتون کا بارش میں ہی آغاس ریس میں مردوں کے ساتھ خواتین اتلیٹس کی بڑی تعداد میں شرکت بڑی تعداد میں شرکت